اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل بیبی باجی کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ بیبی باجی بہت زیادہ شان ہو جاتی ہے یہاں تک کہ خوب رو رہی ہوتی ہے اور وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوا میں تو سمجھتی تھی کہ میرے بیٹے کس قدر فرما بردار اور بہت زیادہ اچھے ہیں لیکن ان کی تو حقیقت اب میرے سامنے آ رہی ہے یہ تو صرف اور صرف دولت سے ہی غرص تھی کہ ہماری ذرا سی بھی پرواہ نہیں تھی خیر بیبی باجی کافی زیادہ دکھی ہوتی ہے یہاں تک کہ واصف نے بھی اپنے گھر سے نکال دیا ہوتا ہے بیبی باجی کو اور بیبی باجی ادھر اسما کے گھر آ جاتی ہے یہاں تک کہ نصیر بہت ہی زیادہ ناراضگی اور غصے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اسما سے اور یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ تم نے ہمیں کو یہاں پر نہیں بلوانا تھا تو تم نے کیوں ایسا کیا اس پر کے اسما وہ پھر تمام تر باتیں سن رہی ہوتی ہے نصیر کے اور برداشت کر لیتی ہے اور یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ آخر تو آپ کو کچھ شرم کرنی چاہیے آپ کی وہ ماں ہے اور ان کا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے اس گھر میں رہنے کا خیر پھر اسی طرح سے مزید وقت گزرتا چلا جاتا ہے درکشی بات کر رہی ہوتی ہے اب اپنی شادی کے حوالے سے نصیر سے اور یہاں تک کہ نصیر سے یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ تم نے گھر والے کسی کو بھی نہیں بتانا کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ کسی کو اگر پتا چل گیا تو پھر تو یہ شادی ہوئی نہیں پائے گی اور وہ ایسا نہیں چاہتی کیونکہ وہ اب نصیر کو نہیں کھو سکتی اسی وجہ سے نصیر تو بے وقوف ہوتا ہے وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اس طرح سے شادی کر لیتا ہے جس کے بعد آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر ولید کو جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی امی کس قدر پریشان ہے تو وہ اسی وقت اپنی امی سے ملاقات کرنے کے لیے واپس آ جاتا ہے اور اسی دوران اسے یہ بھی پتا چل جاتا ہے سمن کا بھی رشتہ تیہ کر دیا گیا ہے جس کے بعد وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے پھر بیبی باجی سے بھی بات کرتا ہے تو اس کی امی ہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم فکر نہ کرو میں بات کروں گی شہناز سے انہوں نے ایسا رشتہ کیوں کر دیا ہم سے پوچھے بغیری جبکہ میں ان سے یہ بات کرنا چاہتی تھی کہ ولید کے والد کی یہ خواہش تھی سمن اس گھر میں آ جائے اور میری بہو بنے پھر خیر اسی طرح سے وقت گزرتا چلا جاتا ہے ادھر سمن کی منگنی ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ پریشان اور دکھی ہوتی ہے وہ اس رشتے سے بلکل بھی خوش نہیں ہوتی اور ولید کو بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ کس قدر اس سے محبت کرتی ہے لیکن اس کے والدین اس رشتے کیلئے راضی نہیں ہو رہے پھر دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ولید کس طرح سے سمن کے والدین کو منائے گا اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آخر واصف اور نصیر اور اسی طرح سے جمال کو اس کے کیے کی کیا سزا ملنی چاہیے دوستو آپ اپنی قیمتی رائے نیچے دیئے گا کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور شکر کریں گے ویڈیوی کے ساتھ اینجا کیا اللہ حافظ